اسلام علیکم دس از امارک ایڈمی فرام آنلین قرآن اینڈ بائیلوجی لرننگ بچھو آج میں آپ کے سامنے فسٹیل کی بائیو چپٹر نمبر دو اور جو آج ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے کاربو ہائیڈریٹس اس سے پہلے ہم نے جو سٹڈی کیا تھا وہ ہمارے پاس تھا ایمپورٹنس آف وارٹر اور اس سے پہلے ہم نے سٹڈی کیا تھا ایمپورٹنس آف کاربن اور آج ہمارے پاس ہے کاربو ہائیڈریٹس کیونکہ ہمارا جو چپٹر ہے وہ ہے بائیلوجی کل مالیکیولز اور اس میں ہم یہ بھی بائیلوجی کل مالیکیول ایک جو ہماری پوٹنس میں پہ جاتا ہے اور اس کی پرسنٹیج بھی آپ نے پڑی تھی 3% ہماری پوٹنس میں پہ جاتا ہے اس کے بارے میں اس کی ریٹیل کے بارے پڑیں گے کس کی کون کون شکلیں ہیں اور کسی ہوتی ہیں اور کس فارم میں پہ جاتی ہیں اس کا کیا فنکشن ہوتا ہے یہ سارے چیزیں اس کا سٹرکچر کیا ہے یہ سب چیزیں آج ہاں ہم سٹڈی کریں گے اس میں تو سٹارٹ کرنے سے پہلے بچوں میں چینل کو سبسکرائب کر لیں میل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میرا ہر آنے والا لیسن جو ہے وہ آپ کو ٹائپ مل سکے ضروری نہیں کہ وہ بائیو کا ہی لیسن ہو بلکہ وہ قرار مجید کے لیسن بھی ہے ہمارے پار جو کہ تلقی کے ساتھ قرار پڑنا سکھا رہے ہیں چلو بچوں ہم سٹارٹ کرتے ہیں ٹائمیس کیے بنا ہی تو سب سے پہلے یہاں پہ یہ ہے کہ اگر آپ کاربو ہائیریٹس کو اپن کریں تو وہاں پہ یہ ہے کہ سب سے پہلے میں دو کوئیسن یاد رکتنا ہے ایک ہے وٹ آر کاربو ہائیریٹس کاربو ہائیریٹس کیا ہوتے ہیں اور دوسرا کوئیسن ہے ڈسکرائی بیریز ٹائپ آف کاربو ڈسکرائی بیریز ٹائپ آف کاربو ہائیریٹس کیا ہے کون سے ہے اور ان کی ٹائپ کون سے ہے اور ان کی فنکشن یا پروپرٹیس جو ہے وہ آپ مینشن کریں گے کون کون سی ہے تو یہاں پہ ہم انہی چیز کے بارے پڑیں گے اس کی ڈیفنیشن پڑیں گے کاربو ہائیریٹس کا فارمولہ پڑیں گے اس کے سورسز پڑیں گے اس کے اکونس پڑیں گے ساری چیزیں جب ہم بسکس کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں سرسز پہ یہاں پہ لکھا ہے بچوں کاربو preference تو اس کا مطلب ہے دا وارڈ کاربو ائیریٹ میٹرے لیٹریلیมینص ہائیڈریٹ کاربان کاربو ہائیریٹس کا مطلب بتا رہا ہے اس کا مطلب ہی ہوتا ہے بچوں ہائیڈریٹیڈ کاربان کاربوں مطلب کاربن ہائیڈریٹ ہائیڈریٹی مين Oscars یعنی کہ پانی اور کاربن یہ دو چیزیں یہاں پہ موجود ہوتی ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں کاربو ہائیڈریٹس آن تو اب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کاربو ہائیڈریٹس ری ہائیڈریٹیڈ کاربن دے آر میٹ اپ آف کاربن یہ کاربن ہائیڈروجن اور اکسیجن ان تین چیزوں سے ملکے بنتا ہے اکسیجن ہوتی ہے ہائیڈروجن ہوتی ہے اور کاربن ہوتی ہے دا ریشو آپ ہائیڈروجن اور اکسیجن is the same as in water کہتے ہیں کہ جو ہائیڈروجن اور کاربن کی جو ریشو ہے وہ بلکل سیم ہوتی ہے کتنی سیم ہوتی ہے اتنی سیم ہوتی ہے جتنی پانی میں ہوتی ہے سیم اسی طرح ہوتی ہے اور ان کا جو یہ بچھا ہیڈروجن بات ہے آپ نے یاد رکھنی ہے کہ کاربن اور اکسیجن کی جو ریشو ہے وہ سیم ہوتی ہے as in water ان کا جنرل فارمولہ جو دیا گیا وہ دیا گیا cx hole h2o hole y ٹھیک ہے یعنی کہ cx ہے h2o water ہے اور y ہے اب x یہ کا مطلب تو تیک کاربن h2o hydrogen اور اکسیجن x اور y کیا ہے x اور y ہم نے دیکھنے کی کیا ہے سب یہاں بھی آگے mention کیا گیا ہے where x is the hole number from three to many thousand یہ hole number ہوتا ہے اور اس کی جو آہ شکل ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 3 سے لے کے many thousand ڈیک یعنی کہ ایک بھی 3 3 ہو سکتا ہے 4 ہو سکتا ہے thousand ہو سکتا ہے جتنا مرضی سمجھ گئے جبکہ جو y ہے y is the same and depend hole number یہ y is 1 hole number بھی ہو سکتا ہے اور different بھی ہو سکتا ہے مطلب یہ ہے کہ اگر تو یہاں پہ 2 ہے sorry 3 ہے تو یہاں پہ 3 ہے اگر یہاں پہ 4 ہے تو یہاں پہ 4 ہے یہ تو یہاں سیم لیکن اگر یہاں پہ 3 ہے اور یہاں پہ 4 ہے تو یہ different ہے تو یہ بھی hole number ہوتا ہے لیکن یہ same بھی ہو سکتا ہے اور different بھی ہو سکتا ہے تو x اور y کا یہ مطلب ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے آگے اس کی definition ہے مجھو بودھا پائٹ روٹ کر لیں اس کی definition بہت important ہے chemical carbo hydrates are defined as polyhydroxy aldehyde or ketones or complex substances which on hydrolysis yale polyhydroxy aldehyde or ketones sub unit یہ اس کی definition ہے مجھو تین یہاں پہ آپ تو اپر molecules کا نام ہی آگیا ہے polyhydroxy جس میں بہت سارے hydroxy ھائنز ہوتے ہیں aldehyde اور ketones یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا aldehyde کس کو کہتے ہیں اور ketones کس کو کہتے ہیں یہ complex molecules ہوتے ہیں اور جب ان کو پانے کی مدد سے break down کیا جاتا ہے اپریٹ کر کے یہ simple molecules میں convert ہوتے ہیں اور simple molecules کون سے ہوتے ہیں وہ بھی polyhydroxy ہوتے ہیں aldehyde ہوتے ہیں ان کی ton سب unit ہوتے ہیں ان کے چھوٹ چھوٹے unit ہوتے ہیں ان کو ہم نام دیتے ہیں کاربو ہائیٹریٹ ٹھیک ہے یہ اس کی definition ہے اب یہاں پہ hydrolysis کیا ہے اس کی definition بھی نہیں ہے یہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتا دیا تھا کہ hydrolysis کیا ہوتا ہے hydrolysis involved of large molecules into smaller one utilizing water molecule یعنی کہ یہ بڑے molecules کو چھوٹے molecule کو توڑتا ہے چھوٹے molecule میں توڑتا ہے اور کس کی مدد سے توڑتا ہے water کی مدد سے پانے کو اسناد کر گئے اس چیز کو ہم نام دیتے ہیں hydrolysis hydro means water lyses means break down تو یہ بچوں اس کا مطلب ہے hydrolysis کی definition تھی اس سے پہلے آپ نے کاربو ہائیڈریٹ کی definition بڑی اور آگے اس کے sources ہم study کرتے ہیں کہ sources کون سے ہیں سب سے ملے کاربو ہائیڈریٹ کے sources بتائیں گے کہ the sources of carbohydrate mean plants ان کو green vegetables یا green جو plants ہوتے ہیں ان سے حاصل کیا جاتا ہے these are primary product of photosynthesis اور photosynthesis کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے کاربو ہائیڈریٹ other compound of plant are produced کاربو ہائیڈریٹ by various chemical changes دوسرے جو کاربو ہائیڈریٹ کی ہی فارم میں ہوتا ہے لیکن ان کے chemical changes جو ہے وہ different ہوتی ہے ٹھیک ہے جیسے amylase ہو گیا amylopectin ہو گیا starch ہو گیا glycogen ہو گیا different compounds ہیں ہے تو سارے کاربو ہائیڈریٹ لیکن ان کے جو chemical changes ہیں وہ different ہوتی ہیں chemical fund مختلف ہوتی ہے یہ جن کے sources اب آگے چلتے ہیں next وہاں پاس ہے اس کی occurrence یعنی کہ یہ کامل کام پا جاتے ہیں تو کہہ رہا ہے کہ کاربو ہائیڈریٹ اکر abundantly in living organism زیادہ تر یہ زیادہ تر تو یہ جو زندہ جاندر ہوتے ہیں living things ہوتے ہیں ان کی body میں پایا جاتا ہے یہ are fun in all organism یہ سارے کے سارے جاندر ہوتا جاتا ہے and almost all part of the cell اور سیل کے ہر حصے میں یہ موجود ہے ہر جاندر میں پایا جاتے ہیں اور سیل کے ہر حصے میں یہ موجود ہے اس کی نئے اگزیمپل آگے بتا رہا ہوں sell rolls جو ہیں وہ لکری میں پایا جاتی ہے cotton جو ہیں وہ paper میں پایا جاتی ہے starch present in cereals cereals anachio ہوتے ہیں ڈالے وغیرہ جوتے ہیں انہوں میں starches ہوتی ہیں root pubers can sugar milk sugar are the example of carboidate یہ ساری بچوں اس کی examples ہیں جو کہ carboidates کی ہیں sell rolls لکری میں cotton paper میں اور start جو ہے وہ cereals میں root tuber جیسے کہ potato ہو گیا اور اس کے علاوہ چکندر ہو گئی اس میں یہ root pubers میں آ جاتی ہے sugar cannon کرنے میں پایا جاتی ہے milk sugar ہوتی ہے جو مٹھا ہوتا ہے اس میں پایا جاتی ہے پھر یہ ساری چیزیں جنبوں carboidates کی occurrence ہے یہاں یہاں پہ یہ carboidates پایا جاتی ہے لیکن زیادہ جو carboidates ہوں کہاں پایا جاتی ہے more living things میں پایا جاتی ہے ٹھیک ہے اب اس کے function پڑھتے ہیں جس کا function کیا ہے carboidates کا function یہ ہے کہ carboidates flip both structure and function rolls یہ structure roll بھی پاپ کرتے ہیں اور function roll پاپ کرتے ہیں structure roll کیا اور function roll کیا structure یہ ہے کہ اس طرح کی structure کو بناتا بھی ہے function یہ ہے کہ اس کے اندر یہ function پر فارم بھی کرتا ہے جیسے اس کی جو تین یہاں پہ function دیا گیا وہ ہم پڑھتے ہیں سب سے پہلا کہہ رہا ہے کہ source of energy یہ energy کا ذریعہ ہے جیسے simple carboidates جیسے کے گلوکوز ہے ہر دن میل سورس آف energy آف دا سیمپل کا باریٹ جیسے گلوکوز جیسے ہیں وہ main source آپ انرجی ہے آپ نے photo sunbees کا reaction بھی پڑھا تھا photo sunbees کے reaction میں کیا ہوتا ہے cc h1o6 ایک product بنتا ہے جو کہ گلوکوز ہوتا ہے اور وہ گلوکوز ہے وہ ایک energy کا بہت براہ ذریعہ ہے source ہے اور وہ ہمیں energy دیتا ہے اس کا بہت نہیں ہوتا ہے وہ simple unit ہے simple carboidate ہے اور simple carboidate میں instantive energy جیسے وہ پروائیڈ کرتا ہے constituent of the cell wall یہ cell wall کا حصہ ہے اجزاء ہے constituent کا مطابق ہوتا ہے part ہونا یا اجزاء ہونا some carboidate جیسے کہ cellulose and are the main constituent of the cell wall in plant and microorganism جی بچھو آپ نے cell wall کا toping پڑھا تھا aniles class میں اور وہاں پہ آپ نے پڑھا کہ تین type کی cell wall ہوتی ہے تین کے اندروں میں جیسے کہ fungi میں kytan کی ہوتی ہے bacteria میں peptidoglion کی ہوتی ہے اور plant میں کس کے ہوتی ہے cellulose کی ہوتی ہے تو یہی وجہ ہے کہ plant کی cell wall جو ہے وہ cellulose کی بنی ہوتی ہے کیونکہ cellulose جو ہے وہ ایک major component ہے cell wall کا plant اور کچھ جو micro organism ہوتی ہے ان کی cell wall بھی cellulose کی بنی ہوتی ہے ٹھیک ہے باقی آپ نے ڈیفرینسز تو پڑھا ہی تھے کہ پنجائی بلانٹ اور بیٹیلی کی cell wall میں کیا کیا ڈیفرینس سے ملی ہوتی ہے تھرڈ منا یہاں پہ جو پوائنٹ دیا گیا وہ ہمارے پاس ہے conjugated molecules ہم conjugated molecules کی بات کرتے ہیں تو وہ کہہ رہے کہ کاربوائیڈیٹس in the cell کمپائنڈ میں پروٹین اور لپیٹس کہتے ہیں کہ سیلز کے لپیٹس سے ملتی ہے اور یہ کیا بنا لگی ہے and the resultant compounds are جب یہ کاربوائیڈیٹس روٹین کے سامنیتی ہے تو یہ کاربوائیڈیٹس کے سامنیتی ہے تو یہ کاربوائیڈیٹس کے سامنیتی ہے تو بچھو جب یہ ایک ملیکل یا دوسرے ملیکل سے ملیکل سے ملکے ایک نئے شکل بنا لیتا ہے تو اس کا مجھے conjugated molecules یہی conjugated molecules یہاں پہ بتایا گیا ہے گلائیکو پروٹین اور گلائیکو لپیٹس گلائیکو پروٹین اور گلائیکو لپیٹس ہے یعنی ان کے اندر پائے جانے والا جو لکور ہوتا ہے یا جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو یہ پر فارم کرتا ہوں ان کو یہ بناتا ہے کیا سٹرکچر کرتا ہوتی ہے اور پھر کریل سیل والد کی بھی سٹرکچر کرتا ہے گلائیکو پروٹین اور گلائیکو لپیٹس بہت دیز conjugated molecules are components of the biological members یہ دونوں molecules جو ہیں وہ components of the biological members کیلئے کہ important ہے اور ان کو ہم یہی پہ study کرتے ہیں زیادہ conjugated molecules کے جو پر دو نمبر کا short question آتا ہے conjugated molecules یہاں پہ تو آپ نے پڑھ لیا لیکن ابھی اس کی ڈیٹیوئر ڈیٹیل ہے وہ اسی chapter کے last میں آپ ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ conjugated molecules ہوتے ہیں کیا ان کی examples کیا کام کیا فرنکشن کیا structure کیا اس سائے چیزیں آپ next آگے جا کے جنب وہ اپنی نوٹ کریں گے اب آگے جو ہمارے پاس یہ ہے کہ classification of carbohydrates تو بچھو carbohydrates کو classified کیا گیا ہے سب سے بھی اس کا مطلب دیکھتے ہیں carbohydrates نکلا کہاں سے ہے تو کہتا ہے carbohydrates are so called saccharides اس کو saccharides کے نام سے بھی جانا رہے تھے اب saccharides کیا چیز ہے آپ آگے بتا رہے ہیں کہ greek word ہے ایک drive from the greek word کونسا greek word ہے saccharides meaning اس کا ہے sugar یعنی کے میٹھا سیکرون سے یہ drive کیا گیا saccharides اور اس کا جو مطلب ہے وہ ہے sugar یعنی کے میٹھا پر and are classified into three groups اور ان کو تین groups میں divide کیا گیا جیسے monosaccharides oligosaccharides and polysaccharides monosaccharides کا کیا مطلب ہے یعنی کے ایسی sugar جس میں ایک mono ایک ہی type کی sugar موجود ہو یا چھوٹے مالیکل پہ ہوتے ہیں ایک type کا مالیکل موجود ہو اس کو monosaccharides کہتے ہیں polysaccharides میں ہوتے ہیں کہ two یا more than two ten تک twenty تک ہو سکتے ہیں اس کو polysaccharides کا جاتا ہے اور polysaccharides میں more many بہت زیادہ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے بارے میں ہم ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے یہ سب سے پہلا جو ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے وہ ہے monosaccharides monosaccharides کیا ہوتے ہیں تو مجھے اس کی کچھ یہاں پہ یہ جنب وہ فرقشن دیئے کہ وہ ہم دیکھتے ہیں وہ کون کون سے فرقشن ہے سب سے پہلا یہ ہے کہ یہ سیمپل ہوتے ہیں بے آر سیمپل ان شوگر بلکل سیمپل شوگر ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ ان کا جو ٹیسٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے سویٹ ٹیسٹ ہوتا ہے دی آر سویٹنگ ٹیسٹ اور سیمپلیٹی کیسے ہوتی ہے بہت اچھی ہوتی ہے یہ ایسی جنب ڈیزول ہو جاتے ہیں آگے بتا دی رہا ہے دی آر ایسی بھی سیمپل پانی میں آرام سے ہل ہو جاتے ہیں اور ان کو سیمپل شوگر میں کنوارٹ نہیں کیا جا سکتا اور آگے وہ کیونکہ خود سیمپل ہوتے ہیں اور ان کو کتنا سیمپل کرنے ہیں سی سیکس ایٹوال او سیکس کو مزیز چھوٹا نہیں کر سکتے یہ سیمپل شوگر ہی ہے تو اس لیے اور پانی میں ایسی ہل بھی ہو جاتے ہیں اور کیمیکل نیچر کیسے ان کی وہ دیکھتے ہیں کیمیکل ایڈر پولی ہائیڈروکس ہی پولی ہائیڈروکس بھی ہو سکتے ہیں ہلڈی ہائیڈروکس ہوتے ہیں ابھی آپ کو جاتا ہوں کہ یہ کیا ہوتے ہیں آل کارپن ایٹم ان کو نو سیکر ایکسیٹ وان ہی ہائیڈروکس گروپ جب کمیکل فارمولا ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ سب کے پاس کیا ہوتا ہے ہائیڈروکس گروپ ہوتا ہے ایک کے پاس ہائیڈروکس گروپ ہوتا ہے اور کسی کے پاس ہائیڈروکس گروپ نہیں ہوتا جیسے کہ آپ دیکھ میرے ٹھیک ہے ابھی آپ کو یہ سمجھاتا ہوں یہ کیا ہوتا ہے تو کہہ رہے کہ میری کارپن ایٹم ایٹم ایڈر 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 ایڈی گروپ اور کیٹو گروپ اور کہتا ہے جو باقی بن جاتے ہیں وہ تو یا تو ایڈی ہائیڈ گروپ ہوتا ہے یا تو کیٹو کا گروپ ہوتا ہے یہ آپ بتا جاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ڈائیگرام کو دیکھ آپ یہ 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 کارپو ہائیڈ کیٹو کارپو ہائیڈ کیسے شو دیا یہ ہائیڈر گروپ اور یہ ہائیڈر گروپ ہائیڈر گروپ ہے اچھا اب یہ ہے کہ اگر یہ کارپن کے ساتھ یہ پہ اوپر یہ چیز جو ہے یہ الڈ کو کو شو کرتی ہے مطلب یہ الڈ شو ہے اگر یہ چیز ہو سی ڈیول وان او فرس والے کے ساتھ اور ایچ او تو اس کو ہم کہتے ہے یہ 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 چیز ہو یہاں سے آپ اس کی بہچان کر سکتے ہو اس رہے یہاں پہ دیکھیں اگر کارپن نمبر دو کے ساتھ خالی کارپن نمبر دو کیا ون بھی ہو خالی دو وان ہو ہو تو یہ کٹو گروپ کو شو کرتا ہے یہ کٹو شگر ہے اور یہ شگر ہے کیونکہ اس کے ساتھ کیا ہے اگر ساتھ کچھ نہ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ نیچے لکھا بھی ہے کیونکہ یہ تین شگر ہیں یہاں پہ تین کارپن ہے وان ٹو اور ٹھین دا کٹون دا ڈائی ہائیڈروکسی ایسیٹون یہ ہے ڈائی ہائیڈروکسی ایسیٹون تو فرق کیا اس میں فرق بس یہ ہے کہ دیکھیں ہائیڈروکسی لوگ تو ہوتا ہی ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ ایک تو لازمی ہوگا زیادہ بھی ہو سکتے ہیں دوسر یہ ہے کہ اس کے ساتھ 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 ہائیڈروکسی ہے اور اس کے پاس سی ڈائیو ڈائیو ہے اور یہ جو ہے یہ شوگر کرتا ہے اور یہ کٹو شوگر کرتا ہے تو یہ آپ نے اس کے فارمولی سے آپ نے یاد رکھنا ہے اس کو اب ہم چلتے ہیں آگے ٹوپک کی طرف جی تو یہ بتا رہا تھا آگے کہ شوگر ہائیڈ ہائیڈ گروپ جی آپ رکھنا ایسی شوگر جس کے پاس ہائیڈ گروپ گروپ ہو یہ گروپ ہو تو اس کو ہم کی دو شوگر کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تین کارپن والے آپ کی گروپ میں دیئے گئے ہیں بچھو یہ تھا ٹوپک ہمارا آج لیتنا ہی کافی ہے کل ہم کارپو ہائیڈیٹ کی دیفنیشن کانجرکیٹ مالیکلز کی فنکشن پڑے ہیں کارپو ہائیڈیٹ کے اکورینس پڑے ہیں سورسز اور اس کی دیفنیشن یہ سائے چیزیں ہمیں سٹڈی کرنی ہیں تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ جائے ہوگی اس کو آپ پورا لیکچر کو ضرور سنی گا اور پورا سننے کے بعد اگر آپ کو اس لئے سمجھ نہ تو میں اس پوچھ